ناظرین آج پاکستان میں ایک فیصلہ کون تحریک کا آغاز پشین سے کر دیا گیا ہے پشین میں مرداباد مرداباد کے ناری لگے لخ لانتوں پر وہاں پر جرنالوں کو مخاطب کیا گیا ججزز کا مخاطب جرنلسٹوں کو سیاستدانوں کو یعنی یہ تحریک کے آغاز پر جو گفتگوئی ہے پشین میں یہ خوفناک ہے یہ بہت زیادہ خوفناک ہے اور بقادہ سے آج محمود خانہ شکزائی نے اپنے تقریب کے آخر میں یہ بات کہی ہے کہ ان حالات میں بغاوت جائز ہے ایک ایسے ٹائم میں یہ گفتگویا تحریک شروع ہوئی ہے جب پاکستان کے اندر ایکنومک ملڈاؤن ہے غریب کے لیے جاننم پاکستان کو بنا دیا گیا ہے ساتھ کچھ اور بھی خبریں آ رہی ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے میاں نوازشریف صاحب نے ٹاؤٹس کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور مخصوص ٹاؤٹس ہی میڈیا کے اندر فلس چھوڑے جا رہے ہیں میڈیا کے اندر ایک محول پانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں نوازشریف صاحب جناب مری سے ٹھنڈے علاقے سے نکلیں گے کوئی تحریک کا آغاز کریں گے میاں صاحب کے سینے میں جو راز زخم دفن ہیں وہ راز حبائر لے کر آئیں گے اور میاں صاحب عوام کو بتا دیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو یہ خبریں بھی وقت ایسے میڈیا پر بھیجی جا رہی ہے اور مخصوص قسم کے صافی مخصوص ٹائی کوٹ پہن کر آ کر بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب بتا نہیں کیا کرنے والے اس کی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ پاکستان آنا سائلنٹ اکناومک ڈیکلائن کہ پاکستان خاموشی سے موشی فیلئر کے طرف جا رہا ہے یعنی کہ پاکستان کے موشیت برباد ہو رہی ہے اور موشیت کا مطلب یہ ہے کہ روٹی ختم ہونے والی اس ملک میں میں دیکھ رہا تھا مفتا اسماعیل صاحب کی سٹیٹمنٹ حفیظ پاشا یہ سارے بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر گیارہ سے بارہ کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے جانے والے ہیں اب یہ سطح غربت کیا ہوتی ہے یعنی غربت کی دیفینیشن یہ ہے کہ جہاں پر آپ علاج نہ کروا سکیں آپ کے پاس تعلیم نہ ہو آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو پینے کو کچھ نہ ہو آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو یعنی کوئی بھی بنیادی ضرورت آپ کے پاس نہ ہو اسے غریب کرتے ہیں اور سطح غربت سے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دو ٹائم کی روٹی نہ کھا سکیں یعنی کہ آپ کے بچے پیٹ بھر کر ایک ٹائم کی روٹی بھی بڑی مشکل سے کھائیں تو بارہ کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے جانے والے ہیں اور ایکسپریس ٹریبیون بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے ٹریبیون لکھتا ہے کہ پاکستان آنا سائلنٹ اکنومک ڈیٹ لائن یہ پاکستان کے معشت بلکل برباد ہونے لگی ہے آگے صرف اس کی جو پہلی لائن میں آپ کے سامنے پڑھ کر رکھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اپٹیمس کپیٹل منیجمنٹ او سی ایم یعنی یہ ڈیٹیلز میں لکھ رہے ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں کہ انیس سو پینسٹھ سے لے کر انیس سو نوے تک پاکستان کی جو معشت ہے وہ گروہ ہو رہی تھی پھر انیس سو اکانوے بانوے تک چھے پرسنٹ گروہ کے ساتھ پاکستان آگے بڑھ رہا تھا چھے پرسنٹ گروہ کے ساتھ انیس سو اکانوے اور بانوے کی بات چیت ہو رہی ہے اس پر پاکستان میں عبادی بھی اتنی نہیں تھی اور اتنی بڑی گروہ کے ساتھ پاکستان کے اندر پاپولیشن میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا تھا ہاؤور سنس دن ایٹ ہیز بین آن اپرسنسٹن ڈیکلائن یعنی کہ نوے کے بعد سے بانوے کے بعد سے بلکل بربادی ہو گئی ہے پاکستان کی معشت کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈیوسنگ آن این ایوریج گروہ ریٹ 3.4 پرسنٹ کی گروہ کے ساتھ پاکستان ڈیکلائن کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں the economy is projected to further slow down and average out at 2% over the next 5 year یعنی کہ اگلے پانچ سالوں میں صرف دو پرسنٹ گروہ پاکستان کی معشت میں ہوگی یا دو پرسنٹ کی رفتار سے پاکستان کی معشت بڑے گی اب پاکستان کی جو عبادی ہے 25-26 کروڑ اس عبادی کے لیے required یہ ہے کہ پانچ پرسنٹ یا 6 پرسنٹ کے حساب سے ہماری معشت گروہ کرے اور پھر تقریباً ہر سال سنتیس سے چالیس لاکھ لوگ نئے ہوتے ہیں جو مارکٹ کے اندر جاب کے لیے آتے ہیں لہذا complete ایک economic ایک معاشی فیلئر ہے جو کہ پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے جس پر کسی کی توجہ نہیں ہے اور سارے صرف میڈیا میڈیا ٹک 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 پاکستان کے اندر کھیر رہے ہیں پشن میں 6 جو political parties ہیں ان کا جو الائنس ہے جس کے اندر تحریک انصاف سب سے بڑی political party ہے محمود خان ایچ اگزائی صحابہ ہیں مجلس سے وادود المسلم ہیں مختلی جو political parties ہیں وہ 6 کے 6 political parties انہوں نے تحریک کا آغاز کیا ہے وہاں پر مروت صاحب نے گفتگو کی ہے وہاں پر عمر ایوب صاحب نے بڑی سخت باتیں کی ہیں لیکن محمود خان ایچ اگزائی صاحب نے آج وہاں پر بلکل رندہ پھیر کر رکھا ہے ہر چیز کے اوپر محمود خان ایچ اگزائی صاحب کے کچھ ایک ٹکڑے آپ کو سناتے ہیں ایک تو محمود خان ایچ ایچ اگزائی صاحب نے یہ کہا وہاں پر کہ اگر ہمارے بچوں کے کپڑے اتارے جائیں گے اگر ہمارے گھروں کے اندر گسا جائے گا اگر چادر و چادی ورکت قدوس پامال ہو جائے گا تو پھر ایسے حالات میں بغاوت لازم ہے ایچ اگزائی صاحب کو سن لیں جو ہاتھ ہماری باپ بین بیٹی بچوں کی طرح بڑے گا ہم اس کو کھاٹ کے رکھ دیں گے ہم اکر نہیں چھوڑیں گے کوئی یہ بنماشی نہیں کرے گا فوجی زندہ بات فوج کا حلف ہے حلف فوجی چاہے سپائی ہو چاہے کرنیل ہو چاہے زنیل ہو اس کا حلف ہے کہ میں پاکستان کا دفاع کروں گا اور میں سیاست میں حصہ نائیم ہوں گا ہم دردست بستہ ہاتھ جوڑتے خدا کے مان خدا کے لیے قرآن کے واسطے رحم کریں اس ملک پھر اور اپنی حلف کا خیال رکھیں آئیں پھر میں آگے ہوں گا عمر ایوب میرے پیچھے ہوں گا یہ سارے علماء ہوں گے ہم آپ کو سلوٹ کریں سلوٹ کریں گے اور اگر آپ ہماری بیزتی کریں گے ہم آپ کو وہ اچھنے چھوائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نیچے لے گا جو بھی کام مال ہے وہ اسمبلی کا بھی مر بن جاتا ہے جو بھی کام مال ہے وہ سینلٹ کا بھی مر بن جاتا ہے مولانا صاحب اپنی ماں عزیز ہے اپنی بید عزیز ہے دوسروں کے ماں بینے ہمیں عزیز ہیں لاہور کے ایک شریف وقین نے کہا کہ مجھے اپنی نے کہا کہ ٹھیک رہو ہم یہ پتہ ہے تمہاری ماں کہا ہے تمہاری بین کہا ہے تمہارے بچے کہاں پڑتے ہیں آپ کو مانو اگر ہماری ماں بینے ہیں آپ کی بھی ماں بینے ہیں وہ دن مت لاؤ یہ در پاکستان کے آوان کو مجبور نہ کراؤ کہ وہ دن آئیں کہ کوئی سرکانی ملازم سرکانی وردی کیوں؟ 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 کس لیے؟ پاکستان میں کسی بھی محقمے میں فوجی ہو سیووین یر ہو کسی بھی محقمے میں کوئی بھی کسی بھی محقمے میں کوئی بھی کانونی طور پر بند ہونی چاہیے ہماری ماں بہن کی بیزتی کرتا ہماری بچوں کے پپڑے نکالتا ایسی فوج یا ایسی حکومت کے خلاف بغاوت جائز ہے پاکستان کے پولیس افسران چاہے پشین کے ہیں چاہے پنجاب کے ہیں چاہے سندھ کے ہیں میروانی کریں آپ اس ملک کے پولیس والے ہیں آپ پشنخواہ وطن میں آپ سندھ میں آپ پنجاب میں چوچے بچوں کو عمران کے ہو کسی اور پارٹی کے ہو بزرگوں کو ان کی ماں کو کچھ کو خدا کا خوف کرو اللہ سے ڈرو بچوں کے کپڑے نکالتے ہو لوگوں کی ماں کی بیزتی کرتے ہو لوگوں کی باپوں کی بیزتی کرتے ہو لگ تمہاری پر کمرانی پر اس طرح ہوتی یہ بات اس طرح کمرانی کی جاتی ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان پر کوئی خارجی فوج قابض ہوتی کوئی خارجی ملک قابض ہوتا تو یہی کچھ کرتا ہمارے ساتھ کہ ہمارے کپڑے اتارتا ہمارے مابرن کی بیزتی کرتا ہمارے بچوں کے کپڑے نکالتا ایسی فوج یا ایسی حکومت کے خلاف بغاوت جائز ہے اس کے خلاف اتنا جائز ہے پولیس والوں یاد رکھو تم پاکستان کے پولیس والے ہو بلکل ہمیں جیل لے جاؤ ہمارے بچوں کو جیل لے جاؤ ہمارے باپ کو جیل لے جاؤ ہمارے چاچاوں کو جیل لے جاؤ لیکن احترام انسانیت کا خیال لکھو اب اس گفتگو کا جو اہم ترین پورشن تھا جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہا ہے محمد خانہ چکزائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے علاقوں پر اسے پہلے انہوں نے بیان کیا کہ جنگیں ہم پر مسلط کی جاتی ہیں اور جنگیں اس لئے مسلط کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کی اوپر قبضہ کیا جا سکے محمد خانہ چکزائی صاحب نے کہا کہ اگر کسی پاگل جرنیل نے یا کسی پاگل جہاست دارے یا کسی لوگوں نے پاگل لوگوں نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی تو ہم کسی بھی طور پر جنگ نہیں مانیں گے یا جنگ کی طرف ہم نہیں جائیں گے یہ گفتگو بیاشرکزائی صاحب کی سول ہے سب کی ذمہواری بنتی ہے کہ ہم نے افغانستان، ایران، پاکستان، انڈیا اس خطے میں ہم کسی پاگل جرنیل کو ہم کسی وطن فروش وزیر اعظم کو ہم کسی فتوہ فروش ملا کو ہم کسی بے عزت و تبلیغی کو اس ملک پہ جنگ مسلط کرنے کسی کو نہیں دیں گے یہ امارہ ملک ہے ہم افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جیو اور جینئے دو کی بنیاد پہ ایک ایسی خطے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں جس میں سب انسان مزید سے زندگی کریں جبر کی امتواتیں باز نہ آئیں پھر دمازم مست کلندر پھر دمازم مست کلندر یہ اس تشکیل کا منتحہ و مقصود ہے اب اسی تقریر کو دوران انہوں نے بار بار مخاطب کیا انہوں نے مردہ بات کے نارے لگائے انہوں نے کہا کہ جو جنرل، جو ججیز، جو بیوروکریٹس، جو جنرلیسٹ جو سیاستدان، جو عام کارکون، جو عام لوگ بھی آئین کی اوپر یقین نہیں رکھتے مردہ بات، مردہ بات، دائرہ لوگوں نے بھی ساتھ دیا مردہ بات، مردہ بات کے نارے لگے اور یہ تحریک شروع کروائی یہی ہے یہ کوئی صرف پولٹیکل آئلائنس نہیں ہے یہ اسی سیاسی جماعتوں کا کھٹ رہی ہے بلکہ آئیڈیالوجی کے اوپر لوگ کھڑے ہیں اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ تحریک تحفظ آئین یعنی ہم نے آئین کو بچانے کے لیے آئین کو تحفظ دینے کے لیے یہ تحریک شروع کی ہے اور یہ تحریک اسی طرح سے آگے بڑے گی اور یہ آئین کو بچائے گی یہ پشین سے شروع ہوئی ہے اور یہ پوئے پاکستان میں جائے گی میڈیا نے اسی اس طرح سے ریپورٹ نہیں کیا سوشل میڈیا پر ریپورٹ ہو رہی ہے لیکن یہ تحریک کے آغاز میں بات اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، بات اداروں کے بارے میں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جون جون آگے بڑے گی چونکہ امی طور پر جو تحریکیں بڑی ہوتی ہیں ان کے پیک پر جا کر اس طرح کے گفتگو ہوتی ہے لیکن اس کے آغاز سے جو شروع ہوئی ہے وہ وہ گفتگو ہے جو پاکستان میں عام طور پر نہیں کی جاتی لہذا ان حالات کو کنٹرول اور مینج شرف اور صرف عمران خان کر سکتا ہے اور اگر عمران خان باہر آئے گا تبیہ وہ ان سارے معاملات کو یہ حالات کو روک سکتا ہے اب بھی ایک خبر ہے بڑی انٹرسنگ خبر ہے اور یہ مختلف صافی باکستان سے دے رہے ہیں اور یہ پاکستان کے پرائیم ٹیلی ویژن پر دے رہے ہیں اور خبر یہ ہے کہ جنب بتایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب شاید کوئی اٹھ گئے ہیں اور میاں صاحب نے جو ٹھنڈے تھے وہ تھوڑا سا جوش پکڑ رہے ہیں اور میاں صاحب کوئی پاکستان کے اندر دم آدم مسکل اندر کرنے جا رہے ہیں باکستان سے ایک ٹیلی ویژن پرگرام پر ازر جاوید صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ایک نئی نیز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو پہلے سے زیادہ جرہانہ ہو گئے اور میاں صاحب پھٹیں گے سلمان غری صاحب پی ٹی وی کے ایک پرگرام میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ملاقات ہوئی میاں نواز شریف صاحب سے تو اب جو معاملہ ہے اس کو لے کر میاں صاحب آگے آئیں گے یہ بھی سوشل میڈیا پر یہ مختلف صافیہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ جو چھے ججز نے خطوط لکھے ہیں کہ ہم سے خفیہ اداری ہمیں کنٹرول کر کے کیمرے لگا کر انہوں نے ہم سے سزائی دلوائی ہیں یا معاملات کرواتے ہیں عدالتی معاملات کو کنٹرول کرواتے ہوگی یہ سارے ججز عمران خان کے کیسز کے حوالے سے اس دور کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں جب شباہ شریف صاحب پاکستان کے پی ایم تھے تو بتایا جا رہا ہے کہ میاں صاحب بھی شاید ان ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس تحریک کو آگے لے کر جائیں گے اور میاں صاحب بھی کہیں گے کہ جناب میرے خلاف بھی وہ پانچ ججز وہ چار ججز اور ججو قحلہ خلاف ایک مہم کا یا ججوں کے حوالے سے ایک مہم شروع کروائیں گے حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب نے اس وقت جنرل باجوہ جنرل فیض ان کا نام لیتے ہوئے میاں صاحب کا موں نہیں سکتا تھا لیکن آج ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب اس حوالے سے باتچیت نہیں کر رہے بلکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے جعوید لطیف صاحب سے بھی ملاقات کی ہے اور جعوید لطیف صاحب آپ جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے کیا باتچیت کر رہے ہیں اور کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور کس طرح سے باتچیت کر رہے ہیں لہذا میاں صاحب کے بارے میں ریپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ کسی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ساتھ اندازہ لگا لیں اس پارٹی کی اندر کیا ایڈیالوجی پنپے گی محمد زبیر صاحب اکی آر وائی کے پروگرام میں جاتے ہیں اور محمد زبیر صاحب وہاں پر کہتے ہیں کہ ہمیں بولنے ہی نہیں دیا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ میاں شباہ شریف صاحب کے سامنے تو کسی کو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی یعنی وہ کہتے ہیں کہ شباہ شریف صاحب کی میٹنگ میں میں جب بھی بیٹھا ہوتا ہوں تو یہ اجازت ہی نہیں ہوتی کہ بولنے کی بلکہ ایک دو میٹنگز میں میں نے بات چیت کی ہے بولا ہوں تو مجھے روک دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے آپ میٹنگز میں بات بہت زیادہ کرتے ہیں ایک دن پہلے دو اڑا ہی گھنٹے کی ملاقات تھی انہوں نے بولایا تو افطار کے لیے تھا لیکن پولیٹیشن جو ہوتا ہے اس سے بہت کچھ ہمیں بھی اکلوانا ہوتا ہے بہت کچھ انہوں نے ہم سے بھی پوچھنا ہوتا ہے میں ایک بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے لوگوں کے جذبات اور حصصات کی ترجمانی کیا اور اس ملاقات سے جو میں نے نچوڑ نکال رہا ہے کہ اگر نون لیگ کی حکومت پہ کسی کا پریشر ہے تو وہ نواز شریف کا میں نے پوچھا کہ آپ سیاسی محاذ پر اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر رہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس بتانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے بات یہ کہ ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہوتا تھا دوزار سترہ میں آپ کو پتا ہے وہ دندراتے نظر آ رہے تھے لیکن پھر ان کے نیچے سے سٹیج تھا وہ کھینچ لیا گیا تھا کیوں کر کھینچ لیا گیا تھا یہ لمبی گانی نہیں لیکن اس میں بھی آپ کو بتا دوں خبر والی بات یہ ہے اس میں کہ جو چھے جلیس کا کیس لگ رہے ہیں وہ اس میں فریق بننے جا رہے ہیں اس لیے فریق بننے جا رہے ہیں کہ یہ بات یہ ہے کہ میری حکومت کو دوزار سترہ میں مجھے ڈسکوالیفائی کیا تھا وہ تو سب کچھ کھل گیا ہے جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو انہوں نے بہال کر کے وہ ان کی چکرے ٹائم ختم ہو گیا تھا ان کی پنشن بھی بہال ہو گئی مراد بھی بہال ہو گئی اور وہ جتنا جو کچھ نواز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے کیا تھا وہ تو سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے ایک سازش کے تحت انہیں وہاں سے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اور ریکارڈ بھی موجود ہے کہ کس نے جا کے جسٹس شوکت صدیقی کو کہا تھا کہ ہماری دو سال کی میند زیادہ گئی میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اچھی بات ہے ہم آپ اور سیاستدان سب ملکے نا ازاد ادریہ کے لیے جدودیت کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب نے بھی ازاد ادریہ کے لیے لانگ مارچ کیا تھا انہوں نے کہا یہ کیا تماشا ہے تو ختم ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جب کوئی حکومت سے چل رہی ہوتی ہے تو اسے چلنے نہیں جیا جاتا اور سازش کا ممبا جو ہے وہ تو کوٹ بنی ہے انہوں نے کہا کہ یہ چیز کھل کے سامنے آنے چاہیے لیکن آپ نے جو آئی ایم ایف کی بات کی ہے آئی ایم ایف کا ایک پروگرام کمپلیٹ ہو گیا ہے تو محمد زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف صاحب کے سامنے آپ بیٹھ کر آپ بات نہیں کر سکتے آپ ان کے سامنے بول نہیں سکتے اور آپ نے صرف سننا ہوتا اور شباز صاحب صرف بولیں گے اب ایک ایک اوٹ ڈیولپنٹ ہے مادر صاحب نے اسے ٹویٹ بھی کیا ہے اور خبر یہ ہے کہ جناب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان آنور صاحب جنہوں نے اس سے پہلے جب انہیں پھینٹی لگی پولیس کو تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ پولیس نے ایس اوپیز فالو نہیں کیے ریڈ کے پروٹوکولز ہوتے ہیں جب آپ ریڈ کرتے تو اس کے سرٹن پروٹوکولز ہوتے جبکہ آپ سب جانتے ہیں یہ پولیس جنوروں کی طرح بیئیو کرتی پولیس نے کوئی گھر نہیں چھوڑا کوئی خواتین کوئی مرد کوئی بچہ اس ملک کے اندر نہیں چھوڑا جسے ڈنڈا نہیں مارا جس کا سر نہیں پھوڑا جس گھر کے اندر صبح و چار بجے تین بجے رات کے ایک بجے دو بجے یہ پولیس نہیں گسی اور ایک طرف آئی جی صاحب یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں لیکن دوسری طرف آئی جی صاحب کیا کروا رہے ہیں ریڈز کروا رہے ہیں اور تحریکی انصاف کے ان لوگوں کے گھروں میں جو کہ ابھی تک یعنی انہیں باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا حمادرز صاحب نے ٹویٹ کیا ہے وہ لکھتے ہیں آئی جی پنجاب اپنی فورس کی تظلیل کے بعد اب احمد چٹھا کے ڈیرے کا گھراؤ کرتا پھر رہا ہے تاکہ زمنی الیکشن کی وہ مہیم نہ چلا سکیں یعنی مہیم نہ چلا سکیں ادھر ان کے گھروں پر وہ ریڈ کر رہے ہیں احمد چٹھا صاحب کے احمد چٹھا صاحب کے ڈیروں کی گر آئی جی تمغہ سے تو کوئی یہ پوچھ لے کہ ان کی تیر وڑ گیا تیرے پروٹوکول اب یہ جو جو لوگ ہیں یہ اگر آپ لارجلی دیکھیں گے محسن نکوی صاحب ہوگے آئی جی صاحب ہوگے کچھ مخصوص صاحبیوں کو آپ دیکھیں کچھ اور لوگوں کو دیکھیں جن جن لوگوں کو تمغہ دیئے گئے ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف اقدامات کی انہوں نے کریک ڈاؤ کی ہیں احمد چٹھا کے گھر کا آج بھی گرا ہو رہا ہے آج بھی چادر و چادری ورکت تقدس وہاں پر پامال ہو رہا ہے اور آئی جی صاحب یہ دندناتے ہوئے پھرتے اور کہتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ پروٹوکول ہوتا ہے ریٹ کا پروٹوکول ہوتا ہے اس چیز کا سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے لیکن جو تحریک شروع ہوئی ہے یہ تحریک بڑی خوفنا ہے شریم زاری صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اور سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ میں اور میری بیٹی اکیلے تھے گھر میں میری بیٹی کو رات کی کپڑوں میں گسیٹ کر لے کر گئے تھے اب تو سب کے سامنے کھل کر آ گیا ہے چھے ججز کا خط خیار رکھئے گا اللہ حافظ